موسیقی ہلو دوستوں سواگر تھے آپ کا اپنے یوٹیب چینل دنیوی اکٹیو ورلڈ میں میں ناظر عبانی دوستوں ہج بات کریں گے کہ کیریئر کے انورٹر ایسی کا پی سی بھی کیسے چینج کرتے ہیں اور اس میں کون کون پوائنٹ کہاں کہاں لگتا ہے ان ساری چیزوں کو بہت ہی ڈیپلی بتائیں گے دوستوں اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آیا ہے تو کیریئر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں دوستوں یہاں دیکھ سکتے ہیں کیریئر کا انڈس موڈل ہے یہاں پہ ساری چیز آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنے کو مل جائے گی بہت ہی شائننگ کلڑ ہے بہت ہی اچھا ہے یہ موڈل جو ہے کیریئر کا سب سے اچھا موڈل تو دوستوں یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک لگ سسٹم رہتا ہے یہ فرانٹ میں جتنی سارے نظر آ رہے ہیں یہ سارے لگ سسٹم ہے تو اس کو دو سائٹ سے ایک اس کٹ پر ہاتھ رکھنا اور پکڑنا ہے دوسرا اس کٹ کو اٹھا کر کے اٹھا دی جائے تو یہ ایزلی آپ کو کھول جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں فلیپ کھولتے سامنے تھوڑا سا اب دھانی برتنا ہے اس کو آپ کو دیکھئے گا وہاں پر جو لوگ ہے دونوں جگہ پہلے کھول لیجئے گا اس کے بعد آرام سے ہٹا لیجئے گا تو دونوں سوئنگ بلیڈ بھی کھول گیا اور فٹا فٹ کے انداز میں ہم چلتے ہیں فلٹر کو نکالتے ہیں اور آگے کا پروسیس دکھلاتے ہیں یہ جو ہے وائ فائی کیٹ ہے اس کو کھول لیتے ہیں اور آگے کا پروسیس آپ کو اسٹھے بائی اسٹھے بتاتے ہیں یہ جتنی جگہ اسکرو ہے سارے اسکرو کو کھول لیں گے اب یہاں پہ دو اسکرو کھول لیے ہیں اب یہاں پہ یہ اسکرو رہتا ہے یہ بہت تھوڑا سا نکالنے میں آپ کو کٹھنائیاں ہوگی جو آگے سے پوش کی جائے تو وہ باہر آ جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں اس کو پوش کریں گے یہ کھول گیا اب اس میں سے فٹا فٹ کے انداز میں اسکرو کھولیں گے اب یہ اسکرو کھولنے کے بعد آپ کو یہاں ڈسپلی کا جو جیک سسٹم ہے اسکرو کھول دینا ہے اس کے بعد سب سے مین چیز ہے یہ آپ کو دھیان دینا ہے یہ بیک سائیڈ میں جتنے سارے یہ پانچ لوک ہے ایک دو تین چار اور پانچ یہ سارے لوک کی اسی سائٹ سے پکڑ کے اٹھانا ہے دیکھیں سب سے پہلے سینٹر سے لیں گے اور ہر سائٹ سے اٹھا دیں گے جب پانچوں سائٹ سے لوک کو کھول دیں گے تو وہ ازلی یہاں پہ بھی لوک رہتا ہے یہ بھی دھیان دیکھنا ہے جہاں پر یہ پانچنے کا پوائنٹ رہتا ہے یعنی اس فرانٹ والا یہ فرانٹ والا لوک یہاں پہ رہتا ہے یہ سارا چیچیز میں پکڑے رہتا ہے تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں یہ پروپرلی کھول گیا ہے اب ہم وائ فائی کا جو کیٹ تھا اس کے جیک سسٹم کو بھی باہر کر لیں تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں اس کا فرانٹ باڈی جو ہے ازلی ایک دم کھول گیا ہے اب آگے کا پروسیس آپ کو دکھلاتے ہیں کہ اس کے پی سی بی کو کیسے چینج کرتے ہیں یہاں پہ پی سی بی کے اوپر میں ایک یہاں پہ سکروڈ رہتا ہے اس کو کھول دیں گے اس کو کھولنے کے بعد یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دو ارثنگ کا سکروڈ ہے اس کو کھول لیں گے تو اس میں کھولنے میں تھوڑا ہارڈ رہتا ہے آپ کو پریشانی ہوگی لیکن تھوڑا سا ہارڈ سکروڈائیور پکڑیئے گا ازلی کھول جائے تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں فٹا فٹ کے انداز میں اس کو کھولتے ہیں اور آگے کا پروسیس آپ کو بتاتے ہیں ایک کھول گیا ہے اب دوسرے کے پروسیس میں چلتے ہیں یہ جو ہے سینسر کے اوپے جو ایئر سینسر کا جو یہ جیک لگا رہتا ہے یعنی کہ یہ جو وائٹ والا ہے اس میں فسا رہتا ہے اس کو کھول لیں گے اس کے بعد یہ جو کوائل سینسر ہے اس کو پوش کریں گے اور اس کے اندر دھیان رہے کہ اس کے اندر کا جو پین ہے وہ نہیں پی یہاں پر ٹائی سسٹم ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ ٹائی کو کاٹنا نہیں ہے کیونکہ بعد میں لگاتے سمیں یہ ٹائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اڈیشنل ٹائی ہے تو کار دیجئے گا لیکن بہتر ہے آپ کھول لیجئے گا تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں یہ پی سی بی جو ہے ایک دم الگ ہو گیا ہے باڈی سے یہ پی سی بی کا دیکھ سکتے ہیں کنٹرول باکس ہو گیا اسی کے اندر انڈور کا پی سی بی رہتا ہے اب اس کو کھولنے کا جو پی سی بی باکس کو کھولنے کا سب سے آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں یہاں جو دو کٹ پوائنٹ ہے اس کے بیچ میں مائنس سکروڈرائیور سے لگائیں گے صحیح سے دھیان رہے نہیں تو یہ سکروڈرائیور چھٹک کر کے آپ کے ہاتھ میں بھی گھوس سکتا یہ چیز بہت ہی دھیان ہے دھیان سے اور سافدھانی پروک کیجئے گا تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں گھوسے تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پی سی بی ہے پی سی بی کے اندر سارا کنیکشن ہے ایک ایک کر کے اب آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون کس چیز کا کنیکشن ہے وہاں جو میں نے پوش کیا وہ پوائنٹ رہتا ہے اس سے کیا کیجئے گا وہ اس کو پوش کیجئے تو پی سی بی ڈیڈیکلی باہر آ جائے گا تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پی سی بی جو ہے باہر آ چکا ہے پی سی بی کو دیکھ کر کے بہت لوگ اُلجھن میں آ جاتے ہیں کہ اس کی وائرنگ کیسے ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے بہت لوگوں کو پوشتے ہیں کہ یہ الگ الگ پی سی بی میں لیکن اگرم سیمپل رہتا ہے اس میں تین تار رہتا ہے سب سے پہلے آپ کو ریلے کا دو پوائنٹ رہتا ہے ایک جو ریلے کے فرانٹ پہ لگتا ہے وہ مین کیبل سے لگ جاتا ہے اور سیکنڈ آؤٹپوٹ جو تین منٹ کے بعد دیتا ہے وہ آؤٹڈور کے انپوٹ پوائنٹ میں چلا جاتا ہے جہاں سے ہم آؤٹڈور کا کنیکشن کرتے ہیں دوسرا آ جاتے ہیں آپ یہ جو بلیک دونوں تار دیکھ رہے ہیں ایک انپوٹ ہے اور ایک آؤٹپوٹ ہے دونوں ایک انپوٹ مین کیبل سے آ گیا دوسرا ہے سٹارٹنگ یلو کلر کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹارٹنگ ہو گیا یہ وائٹ والا جو ہو گیا ایئر سنسر بلو والا کلنگ سنسر ہو گیا یہ ڈسپلی کا جیک ہو گیا اور ایک وائ فائ کٹ کا ہو گیا یہ دیکھ سمیں ایک پین ڈاپا دیکھ سکتے ہیں توٹر کمپلیٹ کسی بھی نکل گیا ا셔야 zm dizer یہ ہم اس کو چینچ کو کٹ کریں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایک وائرب تیک ہوا سے سمپل ہوگا تو ہم کیا یہاں کچ sabia Rouk بنا یہاںEEP اس مرخ سب سے اللہ صرف تو گویٹ سکتے ہیں رہا았습니다 تو یہاں سب سے پہلے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اب دیکھئے کہ ہم کوئی وائیڈنگی آپ کو چک نہیں کریں کیسے کیسے وائیڈنگ کریں ہم سب سے پہلے یہاں دیکھئے ڈال دیا آران تھی یہاں دونوں لکھنے ہسا دیا دونوں کیپیسٹر بیٹھ گیا پروبلم یہاں کھلیر ہو گیا اب دیکھئے سب سے پہلے یہاں پیلا والا تار ہے تو پیلا والا دیکھ لیجی یہ اسٹارٹنگ کا بولے تھے تو یہ یہاں ہم ڈال دیا ہمیں سب دیکھ لیجائے کہ thimble loose نہیں ہونا تھی inverter ایسی میں اگر thimble loose بھی رہے گا تو بھی evil error مار دے گا آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ ہو گیا ایک neutral چلا گیا اسٹارٹنگ چلا گیا میں نے بولا تھا کہ یہ ہمیں سب سے اس سائیڈ لگے گا ڈیلے کے آگے والے پانٹ دیکھ لیے اور دوسرا والا جو ہے ہم یہاں ڈیلے کے اس پوائنٹ میں ڈال دیویں دوسرا والا ہم ڈیلے کے اس پوائنٹ میں ڈال دیویں اب میرا ایک neutral بچ رہا ہے وہ کہاں ہے یہ neutral آپ کو یہاں سمجھ دیں یہ دیکھ لیجی اسٹری یہاں بیٹھانگا ہے اب اس کو ہم اٹھا کر کے پھر دیکھ لیجی اسٹری کے دوسرے والے جیک میں ڈال دیویں ہو گیا اب یہ ہو گیا ڈسپلی کا جیک اس کو ہونی یہاں پہلے سے تھا اس کو دیکھیں جس ڈائریکشن میں یہ بنا ہو اس ڈائریکشن میں کٹا رہے گا بس بیٹھا دیں گے وہ لک میں فٹ ہو جاتا ہے اب بچ گیا یہ وائ فائر کیٹ ہے دیکھیں وائ فائر کیٹ ہوں کہاں ڈالتے ہیں یہاں ڈالیں دیکھیں اس کے بغل میں یہ رہتا ہے وائ فائر کیٹ کا ہو گیا اس کو اس میں ڈال گیا اب بچ گیا یہ دونوں ایئر سینسر اور کوئلنگ سینسر یہ وائٹ والا جو ہو گیا آپ کا ایئر سینسر ہو گیا بیٹھا گیا سب کھٹ کھٹ بولے گا یعنی کہ لک لگ گیا اب ایک کوئلنگ سینسر ہے یہ ہو گیا بلو جیک پالا کھلنگ سینسر اس کو بھی کچھ نہیں کرنا بس یہاں ہم سینگ ڈائریکشن میں لینے لینے کے بااد بس بٹھا دیں سارا وائرنگ آپ کو ایک بار میں وداود دیکھیں میں نے کر کے آپ کو بتا دیا یہ بھی دیکھ لیں سب کو سریا کر کے بہر نکال جائیں تاکہ کوئی بھی پروبلم فیچر میں نہیں یہاں پہ تکا گیٹھری ٹائپ کا بن جاگا تو اس کو آپ کو ساف ستھرا کر لیں گا اس سے دیکھیں اچھا طریقہ ہیں سب کو بیٹھا لیں گے یہاں سب آ گیا اس کے بااد دیکھیں جو یہاں سے اس کو ایک لکڈ رہتا سکٹم آتا ہے یہاں پہ کیے یہ دکھیں اتنا پہ آگیا آپ کچھ نہیں کرنا بس یہاں لیے اور یہ ایسے باتا ہے یہ سب آیا ہے اس کے بعد یہاں لکڈ سکٹم دیکھیں یہ لکڈ پہ بیٹھ دائے گا کے بعد جب یہ لکڈ پہ بیٹھ دائے گا تو دونوں اپنا لکڈ پہ کمپلیٹ بیٹھ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اپنا سمپل میں کمپلیٹ بیٹھ رہا ہے ان دو کے پیسی بھی کا ہوگی ہے اب اس کو سین پروسیز میں یہاں بیٹھا دیں گے اس کے سارا پروسیز کریں دوستو دیکھ سکتے ہیں موٹر کا جو ہے پائپ یہ جو وائرنگ کا تار ہے یہ ہمیشہ اندر جائے گا اور ایک چیز ہمیشہ دیکھ لینا ہے اس کو اندر ڈالنے کے بعد اس طریقے سے جگ لگانے کے بعد ہو گیا چلا گیا اب اس کو اسی لیبر میں یہاں سے ٹان مگنا پیسی بی کا اگر آپ نے وائرنگ سہی کیا ہے تو بس ایک بار میں آپ کا دیکھ سکتے ہیں تو اور یہ بھی چیک کر لیجئے گا اگر وائرنگ کا ریلے کا تار آگے پیچھے لگے گا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ایک بار میں میں نے وائرنگ کیا کہیں کوئی ایسو نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں ڈسپلے میں بھی چوبیس آنے لگا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں بلوار چلنے لگا دوستو دیکھا میں نے آج آپ کو انڈور کے پی سی بی کو کیسے چینج کرتے ہیں اگر دم کمپلیٹ انفرمیشن سٹیپ بائی سٹیپ سٹاک پر کر کے میں نے بتا دیا اب دیکھ سکتے ہیں کیا شاندار ہے اب اس کے لوگ کو لگا دیکھیں کوئی بھی چیز میں نے نہیں چھوڑی ہے ایک ایک چیز آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں یہ لوگ لگانے کا اسی طریقہ یہ جو ہے تھوڑ وائر وڑ کو سر جا لیں گے اندر چلا گیا اس کے بعد اس کو ایسے کریں گے چلا گیا یہ دونوں اس سائیڈ بھی ایک لوگ رہتا اس سائیڈ بھی ایک لوگ رہتا اس طریقہ سے جب بیٹھ جائے گا تو آپ اس کو بیٹھال دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں پوش ہو گیا دوستوں دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ بھی سسٹم نہ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں دیکھا میں نے ایک ایک کر کے کیریئر کے انڈور کے پی سی بی کو کیسے چینج کرتے ہیں ساری جانکاری آپ کو دے دی اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آیا ہے ٹکٹ پر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرقے کے ویڈیو